ہمدرد انڈیا کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سبھی کا پھر سے سواگت ہے امید کرتا ہوں سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے یہ دوستو شربت شلاجیت ہے ہمدرد کمپنی کی آج میں آپ کو اس کے بہت سارے فائدے بتانے والا ہوں کہ اس سربت شلاجیت کے استعمال کرنے سے آپ کو کتنے سارے بینفیٹ اور فائدے ملیں گے تو چلی اس ویڈیو کی طرف آگے وڑتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو یہ سو ایمل کی ایک چھوٹی سائز کی بوٹل ہے جس کی ایمار پی پچپن روپے ہے آپ اس کو کسی بھی آئیرویدگ سٹور سے ہمدرد کے سٹور سے پرابت کر سکتے ہیں آپ کو آسانی کے ساتھ میں مل جائے گی اور بہت فیمس یہ شربت شلاجیت ہے اب شلاجیت کی بات کر لیتے ہیں آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ شلاجیت کیا چیز ہے دوستو جو پہاڑ ہوتے ہیں پہاڑوں کی جو جان ہوتی ہے وہ شلاجیت ہوتی ہے اور شلاجیت کے اتنے فائدے ہیں بے انتہا یعنی اگر کسی بیمار آدمی کو جو بستر پر لیٹا رہتا ہے صرف بستر پر ہی لیٹا رہتا ہے اگر وہ بھی شلاجیت کھا لے تو اس کے اندر بھی ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ چلنے پھرنے لگتا ہے تو رہی بات طاقت کی اب جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی بیکار کر لی ہاتھ کا استعمال زیادہ کر لیا جس سے نسے سکڑ گئی پٹھے سکڑ گئے جسم کمجور ہو گیا ویریے جو ہے ٹپکتا رہتا ہے کسی لڑکی کو دیکھنے پہ کسی سے بات کرنے پہ ویریے نکل جاتا ہے چپ چپا پانی نکل جاتا ہے تو اس چیز میں بہت ہی کارگار چیز ہے اور جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں جم میں جاتے ہیں اور جم میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں وہ لوگ بھی اگر اس سربت سلاجیت کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی بہت زیادہ طاقت آ جائے گی جس کے بعد جم میں کوئی تھکان وغیرہ کا حساب ہی نہیں ہے آپ کو کوئی تھکان نہیں ہونے والی ہے اس کے استعمال کرنے سے تو جو لوگ گندی عادتوں کے شکار ہونے کی وجہ سے کمدور ہو چکے ہیں ٹائمنگ کو لے کر ڈھیلے پن کو لے کر یا سارا رکھ کے سے بھی کمدوری ہٹیوں میں جوڑوں میں درد ویریے کا نکلنا تو ان سارے چیزوں میں بہت ہی بینیفٹ ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کو صرف ایک ماترہ میں استعمال کیا جاتا ہے اگر زیادہ ڈوزز میں لوگے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے ورنہ اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اس کے استعمال کرتے وقت میں آپ کو کوئی بھی بری چیز نہیں کھانی ہے جیسے کی آج کل لوگ سموکن زیادہ کرتے ہیں بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں یا غلط خان پان کی وجہ سے بھی کوئی دوائی فائدہ نہیں کرتی ہے تو آپ جو ہے اس کو تب ہی استعمال کریں جب ان ساری چیزوں کو ایوائٹ کر دیں بند کر دیں تب ہی اس کا آپ کو فائدہ اور بینیفٹ ملے گا تو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ وہ کیا ہے دوستو اس کا آپ دن میں یہ سمجھئے کسی بھی ٹائم اس کے دو سے تین ڈھککن پانی میں ڈال کے آدھا گلاس پانی میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں رات کو سوتے وقت کر لو صبح کو خالی پیٹ کر لو یا دھوپیر کو کھانا کھانے کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں کر لو ٹھیک ہے بہت اچھی چیز ہے بہت زیادہ فائدہ کرے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چلتا ہوں ملوں گا اگلے اور نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ